اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آئی ہو بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ کی مہروانی سے میں بھی ٹھیک اور خیریت سے ہوں آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بیف روش یا نمکین روش کہہ لے اسے چلیں پھر ہم گوشت کو مارینیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ون کیجی گوشت ہے میرے پاس اور پانچ سے چھے لیمو کا میں نے رس نکال لی ہے یہ اس میں ڈال دوں گی میں ادرک اور لہسن کا پیس ڈال دوں گی اور ایک ٹیبل سپون نمک اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی گوشت میں لیمو کو میں نے اچھ طرح سے مکس کر لی ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے میں مارینیشن کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر آدھے گھنٹے کے بعد ریسپی کو سٹارٹ کریں گے آدھے گھنٹہ ہو گئے اب روش کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں کوکر کو میں نے چلے پہ رکھ دی ہے اب میں اس میں آلو لگا دوں گی میرے پاس بڑے آلو تھے اس لیے میں آدھے آدھے کر لیے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے بھی ایسے سابود ڈال سکتے ہیں دو پیاز ڈال دوں گی تین ٹماٹر گوز رکھ دیں گے پانی بھی ساتھ ڈال دیں گے یہ پانچے چونی مونی مرچیں ہیں میرے پاس سابود مرچیں یہ ڈال دوں گی آپ بڑی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون کالی میچ سابود کالی میچ ڈال دوں گی ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور ایک گلاس پانی آپ پریشر گوکر کو کور نہیں کروں گی پہلے ایک جوش آنے دیں گے ایک جوش آنے کے بعد میں پریشر گوکر کو کور کروں گی ایک جوش آنے دیں گے اب میں ایک گھنڈے کے لیے ککر کو کور کر دوں گی ایک گھنڈے تک اسے بند کر دوں گی وسل لگا دوں گی ایک گھنڈے تک میں اسے کور رکھوں گی پھر ایک گھنڈے کے بعد ملتے ہیں فلیم کو میں میڈیم سے لو رکھوں گی دم ملی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ رکھوں گی میں ایک گھنڈہ ہو گیا آپ گوشت کو چیک کر لیتے ہیں پھر ایک گھنڈی پھر ایک گھنڈہ حکر ہے یہ جویدی ہے نا آپ اس کو تمارے آپ کو بھیاری کا ملتے ہیں اس کا پاہ نسکھا بھی سکتے ہیں جیسے آپ کو پھرگیسٹ آنے دیں گے میں جلہ کو بند کر دوں گی اور پانچ منٹ تک دم لگا دوں گی جلہ کو بند کر کے پانچ منٹ تک دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد پھر چک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہمیں دم کو کھول لیتی ہوں زبردست خوشبو آ رہی ہے بہترین تیار ہو گیا ہے آئل بھی باہر آ گیا ہے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں اب لوگ ضرور ٹرائے کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیف روش کو میں نے ڈی شاوٹ کر لیے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ